ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جو ذہنوں کی صحیح تربیت کا بھی فن جانتا ہے اور حالات حاضرہ پر اس کی نظر رہتی ہے میری مراد ہے آپ کے بیچ میں شاید دوسری بار تشریف لائے ہیں جنابِ عبرار الحق جمال صاحب سے میں ان چار مصروں کی روشنی میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ گیا ہے پھر محل سے جھوپڑے میں خط محبت کا کوئی پھر چاہتا ہے کھیلنا جذبات سے شاید کھیلونوں کی طرف بازار میں دیکھا نہیں کرتے میرے بچے بھی واقف ہیں میرے حالات سے شاید آپ زوردار قانیوں سے استقبال کریں جنابِ عبرار الحق جمال صاحب کا جو ہمارے بھیج شاملی سے تشریف لائیں حضراتِ محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں انتخاب سنبھل صاحب کا اور عرفان بھائی کو ان کے جشن کے لئے مبارک بات پیش کرتا ہوں صدرِ محترم سے اجازت چاہتے ہوئے غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں سمات کریں آپ کی مجھے پہ جو ایک بار نظر ہو جائے بے وفا تیری اگر مجھ پہ نظر ہو جائے بے وفا تیری اگر مجھ پہ نظر ہو جائے زندگی کا میری آسان سفر ہو جائے زندگی کا میری آسان سفر ہو جائے اور آپ ہم مل کے الگ اپنی بسا لے دنیا کیا کہ نبا آپ ہم مل کے اگر مجھ پہ نظر ہو جائے اس سے پہلے کے زمانے کو خبر ہو جائے با 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 کیا کہنے ہو اس سے پہلے کے زمانے کو خبر ہو جائے واہ اور تیری آنکھوں سے میرے پیار کے آنسوں نکلے پیار میں کاشی میرے اتنا اثر ہو جائے پیار میں کاشی میرے اتنا اثر ہو جائے بے وفا یاد تری جب کبھی آ جاتی ہے پھر سے اب رارے ہرا زخمی جگر ہو جائے پھر سے اب رارے پھر سے تک کیجئے پھر سے تک کیجئے یاد تری جب کبھی آ جاتی ہے پھر سے اب رارے ہرا زخمی جگر ہو جائے واہ 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 آپ کو اسی طرح میں میری زندگی کے چار مصرے سمات کریں جی اتنا کیجئے پھر سے اب رارے ہرا زخمی جگر ہو جائے کیا کہنے کیا کہنے ہیں واہ غزل کا مطلع سمات کریں تیری تانسی تاں کے فسان بہتے ہیں محترمہ نکت مراد آبادی ابرار ایک منٹ دوستو کیا غزل اچھی لگلی بچہ اچھا پڑھ رہا ہے تو یار زوردار تالیوں سے اس کا استقبال کرو یہ سنبھل ہے اچھے شیر کہاں ضائع ہوتے ہیں یہاں اب انہوں کا استقبال کریں ہنسلہ بڑھائیں بچہ ہے نیا ہے پڑھئے بیٹھو تیری داستہ کے تیری داستہ کے فسان بہتے ہیں میری جان تیرے دیوان بہتے ہیں جا پہنے ہیں میری جان تیرے دیوان بہتے ہیں اور مناؤں میں کیسے تجھے روز کیوں کہ مناؤں میں مناؤں میں کیسے مناؤں میں کیسے تجھے روز کیوں کہ تیرے روٹھنے کے بہانے بہتے ہیں بہت اچھا شیر ہے بہت اچھا شیر ہے بہت اچھا شیر ہے بہت اچھا شیر ہے اے فائدہ کیا تُو ملنا جو چاہے تھکانے بہتے ہیں بہت اچھا شیریں بہت اچھا شیر ہے بہت اچھا شیر ہے دیوانیں بہتے ہیں اور آخری چار مصرے پڑھ کر پھر اپنی جگہ لیتا ہوں سماعت کریں ہاں تکیئے گئے ایک مار دھور دار تالیوں سے اشتقبال کی ہاں پڑھئے باہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بھئی تو نے میری وفاؤں کا کیسا سلا دیا تُو نے میری وفاؤں کا کیسا سلا دیا تُو نے میری وفاؤں کا کیسا سلا دیا اپنا بنا کہ تُو نے مجھے پھر بھلا دیا اپنا بنا کہ تُو نے مجھے پھر بھلا دیا اور یہ کیسا پیاری تھا تیرا یہ کیسا پیاری تھا میری محبتوں کا ہر ایک خط جلا دیا کیا کیا کہ نیوہ اور تیرے بغیر نیدھی بھی کیا کہ نیوہ آتی نہیں مجھے تیرے بغیر نیدھ بھی آتی نہیں مجھے دوستو بارہ بجے کے بعد نو جوان لڑکو کی آواز ایسی ہو جاتی ہے جی کیا کر رہے ہیں تیرے بغیر نیدھ بھی آتی نہیں مجھے تیرے بغیر نیدھ بھی آتی نہیں مجھے یہ کیسا جام تُو نے عیسیٰ کی پلا دیا اپنا بنا کہ تُو نے مجھے پھر بلا دیا کیا کہنا وا 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 آپ کے جنابِ افرار الحق جمال صاحب حضراتِ گرامی میں نے ایک بات محسوس کر لی اور تمام شوارہ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے نئے نئے شوارہ جو ہے جدت کے نام پر شاعری میں بھونڈا پن پیدا کر رہے ہیں یعنی شاعری میں جو ثقافت تھی اور جو شاعری کی خوبصورتی تھی اس کو ختم کر رہے ہیں لیکن میں سنبھل کے عدب نواز سامین کو دیکھ کر یہ شیر پر سکتا ہوں کہ عدب کے نام پر محفل میں چربی بیچنے والوں عدب کے نام پر محفل میں چربی بیچنے والوں ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو گھی پہ چھن لیتے ہیں آپ کا شکریہ آپ کا بہت استقبال کرتا ہوں جب بھی اچھا شیر آتا ہے آپ اس کو نوازتے ہیں یہ آپ کے عدب نوازی اور سخن فہمی کے ذریعے انشاءاللہ مشاعرہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے گا اب آئیے دوستو محفل میں چھنے والوں